بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلا میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاکی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویورز فیشن ٹیپس میں آج آپ کے لئے بہت زبردست ایک ایسا نصحہ لے کے آئی ہوں جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا آج میں آپ کے لئے سکن کو گلو کرنے والا وائٹ کرنے والا اور سکن کے اوپر اگر کالی داگ دبے ہیں تو ان کو مکمل طور پر حتم کرنے والا بہت زبردست قسم کا ایک ایسا پیک ایسا سکرب لے کے آئی ہوں جب آپ پہلی بار اس کو اپنی سکن کو پر لگائیں گے تو آپ کو اس کے بہت اچھے ردھر ملیں گے تو چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر ریمڈی کی طرف اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے ویورز سب سے پہلے آپ نے لینی ہے بادام کی کھلی میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ یہ بادام کی کھلی کیا ہے اور ہم کو کدر سے ملے گی اور اس کے فائدے کیا ہیں سکن کے حوالے سے تو بادام کی کھلی لے لینی ہے ادھر میں نے بادام کی کھلی کو لیا ہویا اور اس کو بنا کے باقی کا جو ہوتا ہے میں اس کو اس طریقے سے سیو کر لیتی ہوں کیونکہ میں جو چیزیں آپ کو بتاتی ہوں ہوت بھی ان کو یوز کرتی ہوں اور اس کے ہمارے سکن کے حوالے سے کیا فائدے ہیں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ بادام کی کھلی بادام کی کھلی ہے کیا جس طریقے سے آپ نے ایک چیز نام پہلے بھی سنا ہوگا کہ سرسو کی کھلی جو کہ ہم بچپن سے ایک چیز کو سنتے آ رہے ہیں یہ بڑی نانیاں دادیاں جو ہیں وہ اس چیز کو بتاتی ہیں کہ سرسو کی کھلی سے اگر اپنے سر کو دھویا جائے یا سر کے اوپر لگائی جائے تو اس سے آپ کے بال بہت زیادہ لمبے گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں اور گرنے اسے بھی بچ جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو سرسو کے بیج ہوتے تھے ان سے کوہلو کے اوپر سے جب تیل نکالا جاتا تھا پہلے تیل نکلنے کے بعد بیج جو تھے تو اس کی جو بوسی بچ جاتی تھی جو سرسو کی خریب ہوتے تھے اسی طریقے سے آج کل بھی کوہلو کے اوپر سے جب یہ بادام کا تیل نکالا جاتا ہے تو جو بادام کا اثر ہوتا ہے جتنی بھی اس کے جو چھلکی ہوتے ہیں یا جو خود بادام ہوتا ہے ان کے میں سے جب سارا آئل نکل جاتا ہے تو یہ کچھ اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے جس کو وہ ڈرائی کر لیتے ہیں تو اس کے ہمارے سکن کے حوالے سے کیا فائدے ہیں یہ تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی لیکن یہ پیک مجھے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے یہ بالکل اور گہنک ہے اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں ہے صرف یہ بادام ہے اگر آپ بادام نہیں پرچیز کر سکتے وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں تو آپ بادام کی کھلی کا پیک ورہ لگا لیا کریں تو آپ کی سکن کے اوپر بہت اچھا یہ کام کرے گا سکن کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں ہیر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ادھر میں آپ کو سکن کے حوالے سے بتاؤں گی کہ ہم نے اس کا جو پیک ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور یہ کتنے کہاتا ہے ویورز یہ بالکل چیپ پرائس میں ہے آپ اس کو پنسار شاب سے بہت ایزی لی دس سے پندرہ رپیک بھی لے سکتے ہیں دس سے پندرہ رپیک بھی لیں گے تو آپ کے دو سے تین دن نکل جائیں گے تو یہ بالکل مہنگی نہیں ہے بہت چیپ پرائس میں ہے اور آپ کو ایزی لی مل بھی جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بادام کی کھلی کو لے کے اور اس کے بعد آپ نے میں نے کیا کیا ہے میں نے سل پتھر کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کے اس کا پاورڈر تیار کر لیا ہے اس کا پیہ کس طریقے سے بنانا ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے لگانا ہے آپ نے دودھ لے لینا ہے ادھر میں تقریباً فور ٹیبل سپون دودھ لے رہی ہوں فور ٹیبل سپون دودھ لے رہی ہوں اور اس کو آپ نے ہلکا سا گرم کار لینا ہے اور اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون جو بادام کی کھلی ہوگی اس کو ایڈ کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کار لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے کچھ دیر کے لیے اور یہ سارے جتنی بھی بادام کی کھلی ہے اس کے اندر پھول جائے گی اور تقریبا میں نے اس کو پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہماری کچھ یہ پھول کے اس ٹائپ کی ہو چکی ہے میں نے اس کو دودھ کے اندر بھگویا ہے اگر آپ چاہے تو آپ سمپل پانی کے اندر بھی اس کو بھگو سکتے ہیں یہ بلکل پیور ہے اس کے اندر آئل بھی ہے ابھی اور بادام بھی ہیں آئل بھی ہیں سارا اثر اس کے اندر ہے کوئی بھی اس کا اندر جو اثر ہے ویسٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ جس طریقے کی تھی یہ اسی طریقے کی اس کے ساتھ اندر سارے چیزیں ہیں صرف اس کے اندر آئل نکلا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بادام کی کھلی کو لینا ہے اور اس طریقے سے اپنی سکین کو پر اس کا مساج کا لینا ہے جن بہنوں کی شادی ہونے والی ہے یا جن کے سکین کو پر بہت زیادہ کالا پان ہے تو آپ ڈیلی اس کا مساج کریں تو آپ کو اس کے بہت اچھے ڈرڈ ملیں گے میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا ہے دودھ میں لیکٹک ایسیڈ ہوتا ہے اور لیکٹک ایسیڈ بھی ہماری سکین کو فیر اینڈ برائٹ کرے گا اس طریقے سے آپ نے لگا لے اور اس کے اندر سے بادام کی بہت ہی پیاری ہوشبو بھی آ رہی ہے آپ یقین مانے یہ اتنا سستا اور اتنا زبردست ٹوٹکا ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو اس کے بہت ہی اچھے ڈرڈ ملیں گے ٹین ایج بچیاں بھی یوز کر سکتی ہیں اور کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف اور صرف بدھام ہے اس کو ہلکا ہلکا سا مساج کروں گی آپ چاہیں تو اس کو لگا کے ایز پیک رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کو مساج بھی کر سکتے ہیں میں نے دو سے تین منٹ اس کا مساج کھا لیا اور اس کو میں چھوڑ دوں گی تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دوں گی ڈرائی ہونے کے لیے کیونکہ جتن دیر بھی آپ کی سکین کو پر لگا رہے اچھا ہے آپ اس کا ڈیلی سکرپ کریں اپنے فیس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر گردن کے اوپر ایک تو آپ کے سکین جو ہے کرسٹل کلیر ہو جائے گی گلوئنگ ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر آلمنٹ آئل بھی ہے اور گلوئنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے سکین کو پر کالے دھاک دبے ہیں تو وہ بھی صاف ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اس کو پاؤں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو پاؤں کے اوپر مساج کرنا ہے تو آپ اس دودھ اس کے بیچ میں نہیں ڈالی گا کیونکہ ہم اس کو پاؤں کے اوپر لگا رہے ہیں آپ اس کے اندر روز ویٹر ڈال لیجیگا یا پھر سمپل پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو تھوڑی دیر ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑتی ہوں ویورز ادھر دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اپنے ہاتھوں کو نارمال پانی کے ساتھ دھولوں گی دیکھیں ویورز کی کس قدر میری جو سکین ہے وہ کرسٹل کلیر ہو چکی ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے موسٹرائزر بھی ہے کیونکہ اس کے اندر آئل ہے تو آپ کی سکین کو موسٹرائز بھی کرے گا ونٹر کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کا یہ سکرب ہے آپ اس کو یوز کریں اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اتنا اچھا زبردست نصح میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے جیتے دیکھئے گا بہت ہی سکر آپ دیکھئے گا اور اس کو یوز کیجئے گا آپ کو بہت اچھے اردار ملیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ